السلام علیکم وآلی گوھر سلام آتیا تمہیں مبارک ہوں خیر مبارک مگر کس بات کی تمہارا مشورہ خواہش اور دعا رنگ لائی ہم عمام کی بات جنیت سے تیہ کر آئے کیا باقی ہاں تم نے تو کہا تھا انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے میں اور اشرف سفیہ بین کے گھر گئے اور وہ مان گئی یہ سو بہت اچھی بات ہے بہت مبارک ہوں آپ لوگوں کو میں جا کے امام کو بتاتی ہوں کونے شکا شاکلتا تمہاری بین کچھ پریشانسی لگیا ہرے نہیں ہے آپ کا وہم ہے اچھے آپ بیٹھے میں آپ کے لئے چائے بنا کر لائیں شکریہ 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 سچ کہہ رہی ہے یکین کر لو مسکرہ دو اور خوش ہو زبردستی کی شادی میں خوشی کیسی زبردستی کس بات کی امام جنید اگر مجھ سے شادی کی ضد کرتا تو کوئی بات ہوتی حبو ضد کر کے جنید کو تو منع لیں گے لیکن پھر کیا ہوگا ساری زندگی جنید مجھے تامن کا پھول نہیں تاک سمجھتا رہے گا نہیں سمجھے گا تیکھو امام ایک بات یاد رکھو زندگی صرف اس کو ہی خوشی دیتی ہے جو وفت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے پلیز اپنا رویہ بدل لو جو ہوا ہے ماضی میں اسے بھولو اگر زندگی کو نئے سریسے سٹارٹ کرو پلیز امام جینہ سیکھو جو لوگ جینہ نہیں سیکھ پاتے انہیں زندگی موت سے پہلے ہی مار دیتی ہے لوگ ٹھیک کہتے ہیں تم شائر لوگ عذیت پسند ہوتے ہو شائری کو سواننے کے چکر میں ہی زندگی بگاڑ لیتے ہو محبت میں ٹھکرایا ہوا شخص جب دوبارہ محبت کرتا ہے نا تو ٹوٹ کر کرتا ہے آگے بڑھ کے گرتے ہوئے کو تھام لو گرنے سے بچ جاؤ گی جانے کس سمد سے آتے ہیں کدھر جاتے ہیں سوکھے پتوں کی طرح خواب بکھر جاتے ہیں دل نادا سمھل جاتو بہت دھوکے ہیں لوگ وہ ہوتے نہیں جو نظر